تو یہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ الحمدللہ ہمیشہ تارگیٹ پہ رہی ہمیشہ تنقیت کے تارگیٹ پہ رہی لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت نے ہر سیکٹر میں کر کے دکھایا وہ کسی اور پولٹیکل پارٹی نے آج دن تک نہیں کر کے دکھایا جس طرح مرسا وابزاب نے فرمایا کہ یہاں پر دوہزار اٹھارہ میں جالی منڈیٹ عمران خان کو دیا گیا اور پی ٹی آئی نے یہاں آکے پی ٹی آئی کے جو بھی جالی طریقے سے لوگ جو جیت کے آئے تھے یا جتوا کے جن کو بھیجا گیا تھا وہ اپنے ہلکوں میں نہیں جاتے ان کے ہلکوں میں ان کے لیے تلاش گمشدہ کی پرچہ لگی عمران خان خود جو یہاں سے جیتا اس کے بعد ایک رات بھی اس نے کراچی میں نہیں گزاری تو جن لوگوں کی سیاست کا میور یا تو امپائر کی انگلیاں ہوں یا بیرون ملک وہ طاقت ہے جو کہ پاکستان کو ناکام دیکھنا چاہتی ہو تو ان لوگوں کی سیاست کا میں سمجھتا ہوں کہ پوری عوام کے سامنے ایک آیا ہے کہ ان کا طریقہ سیاست جو ہے وہ نہ ہی اس قوم کے لیے نہ ہی اس ملک کے لیے نہ ہی عوام کے لیے بہتر ہے یہ چیز اس وقت ملک کے بچے بچے کو پتا ہے کہ عمران خان دن بر دن اپنے آپ کو ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے عمران خان روزانہ کی بنیا پہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ نئی سٹوریز عوام کے سامنے لے کر آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس بلدیاتی الیکشن میں جس طرح پی ٹی آئی کو کراچی کے لوگوں نے تھوڑے مار کر بھگایا انشاءاللہ آئندہ جنرل ایکشن میں بھی پی ٹی آئی کو ناکامی نصیب ہوگی عوام عوام آنکھیں کھول لے عوام دیکھ لے کہ عمران خان اس وقت ملک کے خلاف کھناؤنی سازشوں میں مصروف ہے دنیا بھر کے لوبیسٹ دنیا بھر کے وہ لوگ جو کبھی پاکستان کے حق میں نہیں رہے جنہوں نے ماضی میں پاکستان خلاف گہری سازشوں میں مللس رہے آج عمران خان کے حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں تو بلی تھیلے سے بھار آ چکی ہے اور میں یہ پہلے بھی کہتا تھا عمران خان کی لڑائی نہ ہی پی ایم ایل این سے ہے نہ ہی پیپلز پارٹی سے ہے نہ ہی کسی ادارے کے سربراہ سے عمران خان کی لڑائی اس ملک سے وہ اس ملک کے خلاف لڑا ہے اور پاکستان کی عوام کو اب مقابلہ کرنا ہے اس شخص سے جو پاکستان کے خلاف لڑا ہے اچھا یہ بتائیں کہ خزمت آپ نے کیے پھر یہ جماعت اسلامی کو اتنے ووڈ کہاں سے پڑ گئے اس کا مطلب ہے آپ نے کراچی میں کوئی کام نہیں کیا جماعت اسلامی کے لیے سے اس کو ووڈ پڑ گئے دیکھیں جی جماعت اسلامی سے زیادہ سیٹے پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے ہیں اور ایمکیوم کے بائیکارٹ کے وجہ سے قسمتی طور پر جماعت اسلامی سیٹے لے گئی وہ جو ایمکیوم کا منڈر تھا وہ جماعت اسلامی کے نصیب میں کچھ آگیا ہے ونہ یہی جماعت اسلامی صرف کراچی سے الیکشن نہیں لڑے دی یہ ہیدر آباد سے بھی لڑے دی ہیدر آباد کے عوام نے جس طریقے سے جماعت اسلامی کو دھتکار کے وہاں سے فلوپ کر دیا اسی طریقے سے کراچی کے عوام نے بھی یہی کرنا تھا لیکن کیونکہ ایمکیوم کے بائیکارٹ کی وجہ سے ان کو ایک آکسیجن مل گیا شکریہ جی ایک سوال ہے کراچی کے بوٹوں کو ریکلر کیا جا رہا ہے ایک کمیٹی بنائی